بہت کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے دنیا میں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکی انتخابات پانچ نومبر کو ہونے جا رہے ہیں اس کی ڈیبیٹ تین چار ماہ پہلے ہو جاتی ہے ایسا ویہ روایتی طور پر ہو رہا ہے پچیس دن پہلے چوالیس دن پہلے ہم نے دیکھی ہے اس میں ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ جو بائیڈن بیچارے لاچار دکھائی دیتے ہیں اور ڈانالڈ ٹرمپ کے حملوں کا مقابلہ لفظی حملوں کا مقابلہ وہ نہیں کر پائے جس کے بعد آپ یہ سوچا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ریپلیس کر دیا جائے امیدوار کے طور پر سٹس آپ کیا چانسز ہیں دیکھیں یہ ڈیبیٹ آپ نے صحیح کہا کہ یہ بہت جلدی شروع کر دی انہوں نے دو سیشنز ہوتے ہیں ایک یہ ہے اور ایک سیکنڈ سیشن ہوگا عام طور پر یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مینے پہلے ہوتی ہے ہاں سپٹیمبر اکٹوبر میں اس طفعہ انہوں نے جلدی شروع کر دی کنونشنز بھی جو ہیں نیشنل دیموکرائٹک کنونشن جہاں وہ فائنلی پریزیڈنشل کانڈیڈیٹس کو نومینیز جو ہیں وہ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی اب جلدی ہو رہی ہیں تو اگست میں ہو رہی ہیں جو ریپوبلکنز کی پہلے ہو گی اور پھر دیموکرائٹس کی ہو گی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ تھی اس کے اندر دونوں کینڈیڈیٹس نے ایمپریس نہیں کیا مگر جو بائیڈن کی اوپر بڑی تنقید آ رہی ہے اور سب سے زیادہ تنقید ان دیموکرائٹس کی طرف سے ہی آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے ایسی ہے کہ یہ اب ضعیف ہوگ چکا ہے اور اس کو بہت باتوں سہی طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی یا پیش نہیں کر رہا اور کیا یہ پریزیڈنٹ بہت ذمہ دار ایک پوزیشن ہوتی ہے یہ فلفل کر سکے گا کی نہیں کر سکے گا اور اس میں جو بائیڈن نے پہلے آدھے گھنٹے میں تو بالکل بہت کمزور لگ رہا تھا کہتے ہیں گلہ خراب تھا زکام لگاوا تھا یہ باتیں ہی ہوتی ہیں میرا خیال ہے جنیونلی کنفیوز بھی تھے تھوڑے سے کچھ تھوڑی سی میں نے بھی دیکھی ہے افسوس اس بات کا کہ دونوں جو تھے انہوں نے ایشیوز کو ایڈریس نہیں کیا ایک دوسرے کو پرسنل اٹیکس بہت کیا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ تم نے تو ایک پون سٹار کے ساتھ سیکس کی ہے اس نے کہا تیرا بیٹا جو ہے وہ کنوکٹ ہو چکا ہے گنز کیوں پر کوئی مسئلہ ہے اور اس نے کہا کہ میں تو اپنا بیگ لے کے گالف کھیلتا ہوں خود ہی اپنے کندے پہ رکھتا ہوں اور اس نے کہا کہ میں جو شارٹ مارتا ہوں وہ تو بہت دور جاتا ہے تیرا شارٹ نہیں ہی رہ جاتا ہے بچ گانا ہاں اس کی سکھی تو وہ ایک کی عمر سیوٹی ایٹھ ایرز ہے دوسرے کی ایٹی وان ہے تو تھوڑے سی خود بھی وہ لگے ہوئے تھے انہی چیزیں حالانکہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کوئی بات اور کرنی چاہیئی تھی مگر پرسنل اٹیکس چل رہی تھی جو کہ آرڈینس کو پسند نہیں آئی اچھا this is not an entertainment program it's a program between two would-be presidents of the most powerful country in the world yes it was a sad affair مگر جو آپ نے سوال کیا ہے سوال وہیں سے کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا جو وہ تو پکے ہے نا ڈانلڈ ٹرمپ تو پکا ہے جے republicans نے تو اس کو کرنا ہے اس کی اوپر پہلے بھی سوال تھا کہ یہ صحیح candidate ہے یا نہیں ہے مگر ان کی کامیابی جو بائیڈن کی یہ تھی کہ جب پرائیمریز ہوئے پرائیمریز وہ ہوتے ہیں کہ پہلے یہ ساری سٹیٹس کے اندر پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا سپورٹ ہے جو کہ پھر ان کے جو کینڈیر جو وہاں کا جو ووٹر ہوتا ہے اس کا ایک وزن ہوتا ہے نومینیشن کے اندر ہے their presidential نومینیشن کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں جو بائیڈن نے سویپ کیا تھا وہاں جو بھی اور اس کے خلاف نومینیز تھے جہاں دیموکرائٹک پارٹی کے کہ جی میں بھی کھڑا آنا چاہتا ہوں میں بھی کھڑا آنا چاہتا ہوں وہ سارے اڑ گئے تھے وہاں کے جو دیموکرائٹک سٹیٹس میں جہاں یہ جیتے ہیں عام طور پر وہاں سب نے جو بائیڈن کا سپورٹ کیا تھا تو بڑی اوورویلمنگ سپورٹ تھی بڑی نائنٹی پرسنٹ سپورٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکن سسٹم ایسا ہے کہ اس لیٹ سٹیج کی اوپر جبکہ دیموکرائٹک کنونشن صرف میرا خیال ہے چھے ہفتے آگے پھر اگست میں ہے اور انیس بائیس ہے تین دن کی تو وہاں یہ ڈیلیگیٹس جو ہیں انہوں نے پلیج کیا ہوئے پلیج سے مطلب یہ ہے کہ ایک ان ریٹن کنونشن ہے کہ آپ یہ جو ڈیلیگیٹس ہیں انہوں نے بائیڈن کے لیے ہی ووٹ ڈالنا ہے کیونکہ وہاں کی جہاں سے یہ آئے ہیں جس سٹیٹ سے وہاں کی سٹیٹ نے ان کو بائیڈن کو ووٹ دیا ہے تو ان کے جو ریپرزنٹیٹرز ہیں ان کی لازم ہے کہ آپ بائیڈن کو ہی ووٹ دیں گے مگر کوئی قانون نہیں ہے یہ ایک ٹرڈیشن ہے قانون نہیں ہے کہ آپ نے دینا ہی دینا ہے تو آپ دو چیزیں ہوگی اگر یہ ڈیموکرائٹس اب فیصلہ کرتے ہیں کہ جی بائیڈن کو ہٹانا ہے اس کو نومنیٹ نہیں کرنا کسی اور کو کرنا ہے تو پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ وہ جو سارے آئے ہیں ڈیلیگیٹس کیا وہ تو پلیج دے کے آئے ہیں اپنی عوام کو کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے وہ کیسے ٹوٹ جائیں گے وہ آج تک تو کبھی ہوا نہیں تو یہ کیسے وہ اب آج کے کہ جی اپنی شاید ہار جائے تو اس لیے نہیں عوام نے تو ان کو کہا اس کے لیے ووٹ ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہ مسئلہ ہے ان کے لیے کہ وہ کی نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ کوئی کینڈیٹ ہی نہیں ہے اور کوئی یہاں تو ہوتا نا کہ کوئی دو کلوز کلوز کینڈیٹس ہوتے ہیں آپ کو نہیں یاد میں ایک زمانے میں امریکن پریزیڈنشل کینڈیٹ کے اندر ریچرڈ نکسن تھا گولڈ وارٹر تھا بڑے آخر میں ریچرڈ نکسن لے گیا یا تو بائیڈن کے لاوہ کوئی کینڈیٹ ہی نہیں ہے اور اگر بائیڈن خود دست پرار ہو جائے اب ان کے پاس کوئی نہیں ہے جس کی کوئی ہیسیت ہو جس کی کوئی پبلسٹی ہو جس کی کوئی سٹینڈنگ ہو تو ان کے لیے تو بہت بڑا بڑا مقابلے میں پھر یہ کیا ہوگا پھر یہ ہے کہ وہ جو وائس پریزیڈنشل کینڈیٹ ہے وہ انڈین امریکن جو ایک خاتون ہے کمیلا ہے جی تو ان کا پھر بن جاتا ہے کہ چلو ان کو ایک پریزیڈنشل کینیڈیٹ بنا دیں بیکز آلریڈی وہ تو سیلیکٹڈ ہے پھر ان کے لیے ایک وائس پریزیڈنشل کینیڈیٹ ڈونڈنا پڑے گا وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا ڈونڈ لیں گے وہ مگر اس کو تو ابھی تک کسی نے ایسا پریزیڈنٹ تو سوچا ہی نہیں ہے یہ تو اس قسم کی بات ہوگی جیسے ریشی سونار کو بنا دیا ایوکے کے اندر اور پھر چھوٹی کرا دیا تو پھر اگر کاملا ایرس کو بنا دیا تو پھر اور انہوں کو مسئلہ بن جائے ابھی تو کسی سے سوچا ہی نہیں ہے کہ ان کو پریزیڈنشل کینیڈیٹ بنا اگر ایسے ہوا تو ہو سکتا ہے تو اب بات یہ ہے کہ بڑے ایشیوز ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر بائیڈن رہ جاتا ہے تو پھر بھی اگر بائیڈن خود نکالا جاتا ہے تو پھر تو بہت بنا حشر ہو جائے گا اور اگر خود ویڈراؤ کر جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی اور کینیڈیٹ نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن ایلیکشنز امریکن پولیٹکس اس کو پاکستان کی انفیکشن ہو چکی ہے اچھا ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کے بعد دونوں جو کینیڈیٹس ہیں وہ اپنے اپنی خامیوں کا جائزہ لیں اور ریکاور کریں جو بائیڈن بھی ریکاور کر جائیں ریکاوری مشکل لگ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سارا میڈیا جو ہے میڈیا بائیڈن کے خلاف ہو گیا وہ سمجھتے ہیں کہ he's a disaster اور بائی دوئی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو لبرل میڈیا ہے جس کا وہ کینیڈیٹ ہے وہ بائیڈن سے ناراض ہے اور اس کو مینشن بھی کیا انہوں نے ڈیبیٹ میں اور یہ کافی اوزر سے ڈالر ٹرم کہتا ہے ہم تو جنگ میں بلیڈ نہیں کرتے کسی سے جنگ نہیں کریں گے تو وہ بن گیا پیسنک اور یہ جو ہے جو لبرلز ہیں یہ بن گئے ہیں وار منگلز تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کے ایشیوز بھی ہیں اور نوجوان جو ہیں وہاں کے جو انڈیسائیڈد ہیں ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے کہ ٹرمپ جو بھی ہے کلو کا کان ہے یہ ہے فلانا ہے اور کام از کام یہ جنگے شنگے تو بند کر رہے گا ان سے تو نکالے گا اور یہ جو بڑا ہے یہ تو ہمیں اور جنگوں میں پھینگ دے دکھے لے گا دکھے لے گا یہ کوئی لبرل ویلیوز کو تو سپورٹ نہیں کر رہا یہی پرابلم تھا ہیلوی کلنٹن کے کہ لبرل ویلیوز کے وہ ترجمان تھی مگر ایکچیلی وہ پینٹیگن اور امریکن اسٹیبلشن کی کینڈیڈیٹ تھی اور جو بائیڈن بھی امریکن اسٹیبلشن کا کینڈیڈیٹ ہے ڈانالڈ ٹرمپ has painted himself کہ میں تو اسٹیبلشن کا بندہ ہی نہیں ہوں میں نے تو اسٹیبلشن کا جھگڑا کرنا ہے وہاں بھی اسٹیبلشن ہے مانستان کا معاملہ لے کے انہوں نے ثابت بھی کیا نکالیا ہے تو یہ ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑی انٹرسٹنگ دیولمٹس ہو رہی ہیں جاتے جاتے میں کہہ دوں کہ ہمارا جو ریزولوشن ہے نا جو آج ہم نے ٹیبل کیا ہے اس پر ہم نے کیا حوالہ دیا ہے ہم نے کہا آپ کی الیکشن میں بھی تو بڑی گربڑ ہوتی ہے وہ تو خاجہ عصف نے کہا نا دوزار سولہ دوزار بیس مطلب ہے پاکستان کی جو انفیکشن ہے نا کوویڈ پی کوویڈ پاکستان تھوڑا سا نا تانہ دے دیا ہے وہ بھی پہنچ گئی ہے امریکہ پہنچ گئی ہے چلے اس انفیکشن کی بارے میں اب ہمارا آپ اپنا تفسرہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اس تنبر پہ جو آپ کے سامنے اگلو رہاں تکیلی اجازت دیں